نہیں چاہتے ہیں کہ آپ فلبدی کو جواب دے دیں جو پھر آپ کے لیے مشکل ہو ہم اسی لئے آپ کو کہہ رہے ہیں ہر سوال نوٹ کر لیجئے آرام سے جواب دے دیجئے آپ خود اپنے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں ہر سوال کے جواب دینے لگتے ہیں ہم تو صرف آپ سے سوال پوچھیں نوٹ کر لیجئے کہ آگے چل کر کے ٹھیک ہے ہم دیکھیں ہم ایک دوسرے سے در بحث کرنے میں نہیں بیٹھے ہیں ہم آپ کے سننے کا آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے یہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے آپ پلیز نہ خاموش رہے یہ دو منٹ ہم بھی آپ کو سن لیتے ہیں خاموشی سے آپ بھی تھوڑا سا تحمل کا اظہار کر لیں تو یہ بہت سے قانون نے شاید مجھے بھی نیزادی طور پر پسند دو مگر میں نے خلف اٹھایا ہے کہ میں آئین اور قانون پر عمل کروں گا تاکہ انلیس کہ میں اس کو سٹرائک ڈاؤن کرنوں قانون کو وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ الٹرا وائریز در کانسٹیوشن ہے تو آپ نے کہا می پرسنل اپینین می پرسنل اپینین می پرسنل اپینین می پرسنل اپینین دزن میٹر تو آپ کی بھی پرسنل اپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کو آئینی جواب دینا ہے کہ یہ اس شک آپ نے ایک بحث میں ایک آرٹیکل آئین کا آپ نے ریفر نہیں کیا کہ یہ کس آرٹیکل کے تصادم میں ہے دوسری بات آپ نے جو بالکل نظرانداز کر رکھی ہے یہ ہم نے سیوموٹو کیس نہیں لیا اگر ہمارے حقوق پہ اتنا زبردست وار پارلمنٹ نے کیا ہوتا تو ہم نے بہت سارے کیسز میں ہم نے خود بھی اٹھا لیا کیسز کو یہ تو آپ ہمارے طرح سے ڈیفینڈر پار پہ رونما ہوا ہیں اور کہا یہ جنگ میری ہے چیہے یہ صرف پروسیجر میٹر اس میں کسی کی رائٹ غائب نہیں ہو رہی کسی کی رائٹ ایک رائٹ کنفر ہو رہی ہے کسی کی رائٹ چھینی نہیں جاری ہے تو برائے کرم آرٹیکل وانیٹی فور تھری کے دائرے میں رہے کر آپ نے جس کا آپ نے ایک لفظ نہیں ذکر کیا ہے وہ کہتا ہے انی میٹر آف پبلک امپورٹنس چلیں جی پبلک امپورٹنس تو ایک وہ ہے ڈیبیٹیبل قویشن آگا ہم یہ کہوں گا آپ کہیں گے وہ ہے مگر فور دے انفارسمنٹ آف فنڈیمنٹل رائٹس ٹھیک ہے یہ اس کے پری ایمبل میں انہوں نے فنڈیمنٹل رائٹس کا تذکرہ کر دیا ہے جس کو آپ نے بس نظر انداز کر دیا ٹھیک ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ میرے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں مگر یہ میرے حقوق اور آپ کے حقوق کی نہیں بات ہے یہ آئین کی بات ہے اور لوگوں کی حقوق کی بات ہے یہ آرٹیکل دس اے کا حوالہ دیتا ہے آرٹیکل پچیس کا دیتا ہے تو آپ کھڑے اور نہیں رائے آپ کولم لکی اخبار میں ہمیں صرف اور صرف آئینی بحث کیجئے کہ یہ وان ایٹی فور تھری کا جو ہم جے جو پار آج استعمال کر رہے ہیں یہ ہم اپیلٹ پار نہیں استعمال کر رہے ہیں نہ تو ہائی کورڈ نے کوئی فیصلہ کہہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایز اوف رائیٹ اپیل سن رہے ہیں پیٹیشن فور دور چیزیں مجھے بہت زی چیزیں کارن میں شاید نا پسند ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو آپ برائے کرم آپ نے ایک انفارس سیکنگ انفارسمنٹ اور فنڈیمنٹل رائٹ سے تو آپ نے کچھ بحث ہی نہیں کیا بھی ذرا آپ پلیز اور ہر بات کو آپ نوٹ کیجئے اگر آپ تو بس آپ ہر چیز کو جواب دینے لگتے ہیں بغیر سوچئے ہر بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے میرے کولیگز کی جو سوال ہیں وہ بڑے اچھے سوال ہیں ذرا غور و فکر چالتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں اگر آپ جلدی سے کریں گے پھر آپ کو دوبارہ موقع نہیں دیں گے پھر کہیں گے اب مجھے اچھا جواب آ گیا جب آپ پلیز وانیٹی فور تھری کے تقاضے بھی پورے کر لیں آپ کی بلکل وانیٹی فور تھری کے تقاضے انشاء میرا ایک سوال بھی نوٹ کیجئے کے پی آن باورڈر میں پلیز آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ ایک تقاضی ہے کہ یہ ایک تقاضی ہے کیونکہ سکشن 5 سبسکشن 2 سیسے ہیں on the contrary it appears that to give to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under article 184 3 of the constitution کیونکہ کمیسمنٹ ان کی کر دی ہے اور اس میں کوئی لیمیٹیشن بھی نہیں ہے تو یہ پبلک انٹرسٹ میں پاس ہوئے یا پرسنل انٹرسٹ میں ہوئے yes your point in notice sir i will not answer now i will answer it mr khouja another question please ایک اور نوٹ کل لیں we have two provision in the constitution one is article 191 which relates to supreme court and the other is 202 of the constitution which relates to high court same alfaza ماں سے وہاں پہ supreme court یا پہ high court subject to the constitution and law 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 تو بناتی ہے پارلیمنٹ تو آپ کے آرگومنٹس ہم یہ سمجھے ہیں کہ پارلیمنٹ کو آپ law making میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ 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 تو کر سکتے ہیں یہ یہ نہیں کر سکتے ہیں یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی یہ کورٹ خود کرے گی سر میں اس کام ساں آنسان جنگا کہ جب subject to constitution آجے گا اور جو law آئے گا وہ آپ کو constitution کے ساتھ دکھنا پڑا ہے یہ بھی کہ کیا law کے تحت کیا کر سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ اس کا ضاب دیں گے آپ کو اجید پا another question قوارات کا ذکہ سوارہ لدکہ میں اکرامات کا انقام کرنیا ہے اور اس کے سطحیب مقابل شکریہ کسی چیز جید آپ کو دکھائیں دیکھیں سپریمہ سوپریمہ سوارہ ٹکاریٰ کی طرف روانا ہے عنہ اماریٰ فرمائی کی طریقا ہے برلیمی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی در موسیقی 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 میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے اس عدالت کو جو ہمارا بجٹ ہے میری مرضی پہ چلے گا اس پہ سوال کا جواب دیجئے میں نہیں لگاتا ہوں آپ کا یہ کیا پائل کیا ٹھیک ہے میں نہیں لگاتا اس کو آپ کیا کر لو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ کٹے ہوئے ہیں انہوں نے ہمارے ہم پہ بھی میرے کلیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیوشنل انڈیپینڈنس کی میں دو باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے ٹھیک ہے آپ ہمیں ٹوٹلی آنکاؤنٹبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو میں تو بہت خوش ہوں گا کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پارش تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے ٹھیک ہے اس قانون کو اڑا دیں میں طاقتور بن جاتا ہوں یہ بھی ہے میں اکاؤنٹبل ہوں یہ بھی ایک سوال ہے آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم سب ایوری ون ایکسرسائز پاس از ایسی کریڈ ٹرسٹ آئین میں آرٹکل دو سو ستائیس بھی دی گئی ہے کہ شرعی اصولوں پہ اگر آپ کے کوئی بھی قانون تصادم کرے تو وہ پریویل کریں گے تو برائے کرم ایک انڈیپینڈنس او جوڈیشری سے یہ مطلب نہیں کہ اگر انڈیپینڈنس او جوڈیشری سے میں کسی کا دروازہ بند کر رہا ہوں تو وہ تو میں بالکل مجھے استعمال نہیں کرنا چاہا آپ کی پیٹیشن لاتے ہیں سپوز میں چیف جسٹس ہوتا میں اس کو لگاتی نہیں تو ہم یہ بے کیس ہی نہیں سنتے کبھی دس سال پڑھا رہتا میں مذہوب ہوتا رہتا چیف جسٹس کے طور پر آپ خوش تھے اس بات سے تو برائے کرم آپ ہی جو بار 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 کہتے ہیں میری ضائع میری مرضی میری نہیں ہے جب میں چیف جسٹس ہوں تو برائے کرم ہم وکیلوں کو بہت ہی قدر کرتے ہیں مگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجئے انگریزی میں کہتے ہیں می میسیل و انڈ آئے ایس کا میں اردو میں ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں بہتر کر سکیں گے برائے کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے مطالق کہ یہ آئین کے تصادم ہے وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے یہ شک کے آئین سے تصادم ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا ہے شکریہ